اعوذ باللہ لین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بڑی پیاری باتیں اس نظم کے اندر جو بچہ ہمیں سنا رہا تھا اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں گزارش کروں گا وہ بھائی جو باہر سہن میں کھڑے ہیں یا اپنی باتوں کے اندر مصروف ہیں وہ بھائی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اب انشاءاللہ استاد محترم حافظ عبدالغفار المدنی حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ان کا خطاب ہونے والا ہے تو جو بھائی اردگرد پھر رہے ہیں باہر اپنی باتوں کے اندر مصروف ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تو میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں استاذ العلماء فضیلت الشیخ محترم حافظ عبدالغفار المدنی حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعہ محمدی اکارا فاضل مدینہ یونیورسٹی میں کہا لائٹ بان کر دے میرے کھنی لگنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدلله ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم زنوبكم واللہ غفور رحیم عن نبي هريرة رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة اللہ من عبا قیل من عبا قال من نتعانی فقد دخل الجنة ومن آسخانی فقد عبا اللہ مالک الملک اخکم العقبین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لئے پیدا فرمایا عبادت سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام کو مبوض فرمایا وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سمجھایا کہ ان باتوں پر اللہ خوش ہوتا ہے اور کہ ان باتوں پر اللہ نراض ہوتا ہے سب سے آخر میں نبیوں رسولوں کے سردار سید الاولین والاخرین امام المجاہدین رہبر رہنما مقتدع و پیشوا امام عاظم قائد عاظم مرشد عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں چن کے بھیجا صورت میں اجمل صیرت میں اقبل بنایا اخلاق میں افضل حسب و نصب میں اشرب بنایا اسمانوں کے مہمان بنے ان کے اشاروں سے جنت کے دروادے کھلنے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت رسالت کو ختم کیا ساری دنیا میں آپ اعلیٰ افضل تھے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانا کو چنہ بنو کنانا میں قرائش کو چنہ فرائش میں بنو عاشم کو چنہ اور بنو عاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں آپ کی قوم جیسی کسی کی قوم نہیں آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک کلام قرآن مچید کو نازل کیا یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود بولا اللہ نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز تھی حروف اور الفاظ تھے جبریل علیہ السلام نے اللہ سے سنا اور وہی قرآن جو اللہ نے پڑا تھا اللہ نے بولا تھا وہ جبریل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پڑا اللہ تعالیٰ نے یہ بولا لہذا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اس جذبے عقیدے کے ساتھ کریں کہ اب میں جو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین قل ہو اللہ احد انا اعتقینا کل کوثر جب میں یہ پڑھ رہا ہوں میں گناہگار بندہ تو یہ عقیدہ رکھو کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے بولا اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بولے اب میں گناہگار بندہ وہی الفاظ بول رہا ہوں قرآن یہ اللہ کا کلام اور قرآن کا معنی ہے پڑھنا جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے دنیا میں تلاوت ہوتی ہے اتنی دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی اس لئے اس کا نام یہ قرآن قرآن کا معنی ہے پڑھنا پڑھی ہوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مسجد کو آسان کر دیا حفظ کے لئے اللہ فرماتے ہیں بلو آیاتم بیناتم فی صدور اللہ دین اوت العلم پہلی کتابیں زبانوں پر پڑھی گئی ترات انچیل زبانوں پر پڑھی گئی اور مسائل میں لکھی گئی کان خاغذات میں لیکن قرآن زبانوں پر پڑھا بھی گیا لکھا بھی گیا اور سینوں میں محفوظ بھی ہوا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی شرح اس کی تفسیر اور مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کلام کی تفسیر کریں لوگوں کو بتائیں سمجھائیں میں نے قرآن میں کہا نماز پڑھو کتنی رکت ہیں کتنے رکوع ہیں کتنے سجدے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو بتائیں اور آپ ان کو سمجھائیں میں نے قرآن میں کہا کہ حج کرو کیسے کرنا نبی تیہا طریقہ تیری سنت جو ہے وہ اس کی وداحت کرے گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کول سے فیل سے عمل سے تقریر سے تائیر سے قرآن کی تفسیر کی آپ کی صبح شام راتیں دن عقیدہ نمار روزہ حج زکان درود وظیفہ شادی قمی معیشت معاشرہ چال ڈال مدار و گفتار مال کمانا خرچ کرنا بیوی پیٹی کا لبات دھر کا محول خوشی اور غمی جو کچھ آپ نے بتایا وہ سنت ہے اور قرآن کی تفسیر اور آپ نے فرمایا ترکتو فیقم امارائی لند دل ما تمسک تم بھی ما کتاب اللہ ہے و سنت و نبی یہی میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گرنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمرانی ہوگی شرک و پتت کی آنھی چلیں بے حیائی کے جکھن آئیں گمرانی کے طوفان آئیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمرانی ہوگی جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قلبے میں دو کا ذکر اللہ رسول ازان میں دو کی گوائی اللہ رسول ختمے میں دو کا اعلان اللہ رسول اتیات شخص میں دو کا اقرار اللہ رسول قرآن میں آتی اللہ وآتی الرسول یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوار رب کا دوسرا رسول کا قرآن سنت کتاب سنت قال اللہ قال الرسول فرمان خدا فرمان مصطفیٰ یہ دین ہے اور یہی خیار رکھو خاندان قوم کا خیار رکھو گلی محلے والوں کا خیار رکھو جو دین کی خدمت کر گئی امام آن دین اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ ان سے محبت رکھو لیکن یہ سارے امتی ہیں یہ سارے امتی ہیں رسول محمد الرسول اللہ رسم رواج باب دادا کی باتیں قول فتوے سوسائٹی کے تقادے اماموں کے قول مفتیوں کے فتوے پیر و مرشدوں کے ارشادات نظام دستور گلی محلے کی باتیں ٹی وی ریڈیو کی باتیں اخبارات کے ایڈیشن لوگوں کی باتیں یہ دین نئی دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا محمد الرسول نے سمجھا اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو فرمایا قول این کنتم تحبون اللہ فتبعون یحبب کم اللہ ویغفر لکم ذنوب واللہ غفور الرحیم کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے مبت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم فتبعون میری پیروی کرو نماز نیاد روضہ حج درود وظیفہ شادی گمی معیشت معاشرت شکل و صورت لبا دیکھنا سننا بولنا اس میں تم میری اتباع تابداری کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں اپنا محبوب بھی بنا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبرائیل فلان آدمی فلان کے بیٹے فلان کے پوتے فلان گلی محلے والے رہنے سے رہنے والے میں کہ یا اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر اس کی محبت اللہ تعالیٰ آسمان والوں میں رکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کہ جبریل کو علیہ السلام کہ اب ان کو بھی اعلان کر دے وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلان آدمی فلان کا بیٹا فلان کا پوتا اس سے اللہ سے محبت ہے اگر صحیح ہو لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے جب عرش والا اللہ کہ کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور یہ کب ملے گا درجہ جب صحیح معنی جناب محمد رسول آسم کی اتباع ہوگی اور آپ کی پیر روی ہوگی اور پھر اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اس اتباع کی وجہ سے بہت بڑے مشہور صحابی عمر بن آس رضی اللہ یہ کافروں کے جرنل تھے مسلمان ہونے کے لئے آگئے سلح حدہ بیعہ کے بعد اور جب عمر بن آس آئے رضی اللہ تو خال بن ولید بھی آگئے رضی اللہ مسلمان ہونے کے لئے رسول آس بڑے خوش ہوئے کہ ادھر سے خال بن ولید آگیا ہے ادھر سے عمر بن آس فات مصر یہ آگیا ہے آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کہا اپنے ساتھیوں کو مدینہ میں اے میرے ساتھیوں آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دی عمر بن آس آیا سامنے بیٹھا مسلمان ہونے کے لئے آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اسلام کی بیٹ لینے کے لئے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا آپ نے فرمایا عمر ارادہ بدل گیا کہتے نہیں تین سو میل کا سفر کر کے آیا ہوں مکہ سے سوچ سمجھ کے آیا ہوں لا منا عزہ بذرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویر جن کی مشکل کشائی حد تروائی کا ہم عقیدہ رکھتے تھے اور یہاں نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے تھے تین راتے پانچ راتے سات راتے وہاں گدارتے تھے اور ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے باپ دادا کی طرح اللہ نے تبارک وطالعہ خوش ہو کہ ان کو اختیارات دے دیتا ہے اور اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے مرنے کے بعد یہ بذرگ ولی ان کی روحیں جو ہیں یہ تصرف اور اختیار رکھتی ہیں اس بذرگ کی جگہ سے صحت ملتی ہے اس بذرگ کے درگا سے رزق ملتا ہے اور اس کے آستانے سے اولاد ملتی ہے اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہ دعوت پیش کی کہ ایک اللہ مشکل کو شاہ دوسرا نہیں ایک اللہ کہا جھکو دوسرے کہا نہیں ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہیں ایک اللہ کی ردنہ چڑھاو چڑھاؤ دوسرے کے لیے نہیں آپ نے یہ پیغام آکے دیا ہم سمجھ گئے تیرے سامنے مو کی کھائی تو سچا نبی ہے سچا رسول ہے اب میں اسلام لانے کے لیے تین سو میل کا سفر کر کے آیا ہوں لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں مرد مردوں سے شرط لگاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی ایک شرط ہے میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں آخر میں اپنی پہلی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں تیری اطاعت میں تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں اگر میں لگا شرط کیا لگاتا ہے اس نے کہا آپ اللہ کے رسول میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری اطاعت تابداری کر لوں میرے گناہوں کی گھٹریوں کا کیا بنے گا وہ جو میرے گناہوں کے بھری ارجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے نہیں تو امام المجاہدین رہبر رہنما مقتدع پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے بھوٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پاڑوں سے ٹھوز یہ ارشاد فرمایا اے عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں جب کوئی رسم رواد چھوڑ کے باپ دادا کی باتیں چھوڑ کے علاقے کی باتیں چھوڑ کے برادری کی باتیں چھوڑ کے سہیٹی کے تقادے چھوڑ کے آہ دوست کی فرمائش سارے نظام دستور قانون سارے چھوڑ کے صحیح مانع میں میری تابداری شروع کر دے اس کی وجہ سے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع پیروی کرو آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو عقیدہ سکھایا اور توحید سمجھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تریسٹھ برس چالیس سال کی عمر میں نبوت رسالت کا پیغام آیا باقی کتنی عمر بچی نبوت رسالت والی تیش برس بیس اور تین تیرہ سال مکہ میں گزارے اور دس سال مدینہ میں گزارے سارا اسلام مدینہ میں آیا نماز کا جماعت سے انتظام پہلے فرض ہوگی تھی نماز سوہ سال پہلے لیکن نماز کا جماعت نظام مدینہ میں آیا زکاة فرض ہوئی مدینہ میں روضہ فرض ہوا مدینہ میں حج فرض ہوا مدینہ میں جہاد فرض ہوا مدینہ میں اور خاندان کے مسائل نکا اطلاق مردات وغیرہ کے محقام مدینہ میں معیشہ تجارت کے مسائل مدینہ میں یہود و نصارہ سے کیسے معاملہ کرنا مدینہ میں منافقوں کا تذکر حالہ مدینہ میں بیل اقوام شیاسی حالہ سب کا بیان مدینہ میں سارا دین مکمل ہوا مدینہ میں مکہ میں نبی کیا کرتا رہا کلمہ پڑھاتا رہا عقیدہ سمجھاتا رہا توحید سمجھاتا رہا وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو اختیارات دیتے ہیں یہ لات جس کا انہیں نے مت بنایا ہوا تھا تصویر دھانچہ اور مورتی جگہ جو بنائی ہوئی تھی یہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا اور جب مکہ فتح ہوا بیت اللہ شریف میں رسول سمجھ کا قبضہ ہوا تو اس میں جو تصویر تھی جو مورتیاں تھی جو دھانچے تھی اللہ کے نیک بندوں کے ان میں ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی اسمائل علیہ السلام کی تصویر بھی تھی جیسے درختوں کی پوجا ہوئی سورج کی پوجا ہوئی چاند کی پوجا ہوئی ایسے لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کو ان کی تصویریں ان کی مورتیاں ان کے بت ان کے دھانچے ان کی تصویریں ان کی قبریں ان کے مدار ان کی درگاہیں ان کی آستانیں بڑھا کے ان کو مشکل کشائی حاجت روائی کا اڈا بنایا رسول فرمایا ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ چکو ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو ایک اللہ کے ندی چھوات دو دوسرے کے لیے نہ دو لا الہ اللہ اللہ عبادت کے لائق دوسرا نئی یا کناب دو تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نئی بھئی یا کنستائی دوش مدد مانگتے دوسرے سے نئی اتحییات اللہ و سلامات و تیبہ زبانی مالی بدنی عبادت صرف ایک اللہ تمہار ایک وط عالی کے لیے اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو اللہ کے لیے دو دوسرے کے لیے نہ دو اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں روضے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں اور ترہی روضہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے دوسرے سے نفع نہیں کرتے ہیں اللہ کے لیے دیتے ہیں دوسرے جگتے ہیں اللہ بھی مشکل کچھ آ ہے اللہ بھی سیاء دیتا دوسرہ بھی دیتا کرنا یہ کمپنی سسٹم motions پر کھاتا داری دغرب مغرب بڑھو گرا اللہ کی غیرت کو گبارا اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے کرو دوسرے کے لیے نام کرو لیکن ارسن نانوحن الہ قوم فقالا یا قوم اعبداللہ مالک ملائن غیرو ویلہ عادن خام حودہ فقالا یا قوم اعبداللہ مالک ملائن غیرو ویلہ سمودہ خام صالحہ فقالا یا قوم اعبداللہ مالک ملائن غیرو ویلہ مدین خام شعبہ فقالا یا قوم اعبداللہ مالک ملائن غیرو غیر ہو ہر نبی رسول نے یہ دعوت دی اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہیں اللہ کی آگے جھکو دوسرے سے نہیں یہ جو دوسرے سے نفی نہ کرے یہ دوسرے سے انکار نہ کرے کلمہ کلمہ نہیں عقیدہ عقیدہ نہیں توحید توحید نہیں نماز نماز نہیں حاج حاج یہ ہے اصل بات سمجھنے والی رسول اللہ سمجھے تیرہ سال مکہ میں لگے اس بات پر یہ تھی وہ بات اور پھر اللہ نے فرمایا ان کو بتا نبی ان کو کہہ دے بتا اپنا عقیدہ عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا اور جن کا عقیدہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے نہیں ملتا ان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں بتا ان کو کہ میں محمد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم میرے رکوع سجدے خوشو خدو رونا گر گرانا گریہ زاری من السبادت سوار اور دعا کرنا سوارنا پکارنا ونو سو کی میرے بکرے چھترے قربانیاں میرے نظر و نیا چڑھاوے ومہ یا یا میری پوری زنگی صبح شامے راتے دن گھڑیاں لمحا مہینے ساتھ ممہ ماتی اور میری موت نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے میرا سب کچھ للہ ایک اللہ کے لیے رب العالمین جو رب تمام جہانوں کا لا شریک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں سانجی نہیں برابری کرنے والا نہیں اپنی مرضی کا مالک ہے کسی کو دے کسی کو معروم رکھے کسی کو پوری دے کسی کو ادھوری دے کسی کا چولہ جلا دے کسی کا بجھا دے کسی کشتی پار لگا دے کسی کی دبا دے سن لے گنہگار کی سن لے جواب دے دے چکٹا کورا پیغمبر کو دے دے اللہ السمات اللہ بے نیاز بے پروا حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مری امام مقتدی مردوں اور مداروں والے اور قبروں والے کلندر سائیں آرم بے آسلہا عدقیہ زہدہ شہدہ علماء بادشاہ رہایا جن انسان فرشتے پوری قائدہ کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور نبی بتائے ان کو اپنا عقیدہ قُلِدُوا الَّذِينَ زَعْمْتُمْ مِنْ دُورِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ دَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَعْلَهُمْ فِيهِمَا بِنْ شِرْكِنْ لیکن تامن تو کرے گا اللہ کہتا ہے میں تھکتا ہی نہیں مجھے تامن کی ضرورت نہیں چوتھی بات ہوتی ہے سفارش تو کرے گا اللہ کہتا ہے میرے حکم کے بغیر وہاں کو بول نہیں سکے گا مَنْ دَلَّهِ يَشْقَوْا اِنْدَوْا اِلَّا بِذْنِهِ کون ہے جو اللہ کے بغیر بغیر اللہ کی اجازت کی نہ کوئی مالک ہے دررے کا نہ شراکت ہے کسی کی نہ کوئی تامن ہے نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اور اللہ نے فرمایا وَأِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنِ فَلَا وَكَاشِفَ لَوِهِ اللَّهُ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں آلہ ہے افضلے مزد مکرمے مصفہ متحرے آپ آسمانوں کے مہمان بنے آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں حمد کا جنڈہ آپ کے آت میں ہوگا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے دبیوں رسولوں کا سردار بنایا لیکن میں آپ کو خطاب کرتا ہوں اور سمجھاتا تیری امت کو ہوں اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی آئے اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آئے میں مولا کے بغیر تمہاری مصیبت پریشانی کوئی نہیں دور کر سکتا جب نبیوں رسولوں کے سردار جب نبیوں رسولوں کے سردار ان کا مشکل کشا حدت روا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا کسی کو اللہ تعالیٰ نے کونے سے بچایا کسی کو اللہ تعالیٰ نے چھری سے بچایا کسی کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے بچایا یہ واقعات اللہ نے کیوں بتائے قرآن میں نبیوں رسولوں کے یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو اگر یہ نبوتوں والے رسالتوں والے کتابوں والے مقدس ہستیاں اونچی مبارک ہستیاں اگر ان کا مشکل کشاہ میں ہوں اگر ان کا مشکل قرآن میں یہی بتایا سارے نبیوں رسولوں کے ذکر کر کے ان کی مشکلات دور کر کے اگر ان کا مشکل کشاہ میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشاہ بھی میں ہوں انہوں میں ریٹیر نہیں ہو گیا اور اللہ نے فرمایا فلولا انہو کان من المسبحین للا بس فی بطنی لا یوم یبعصول جب یہ آواز پہنچی اللہ کے پاس اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ تیرے بغیر سچا معبود کوئی نہیں میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دے اللہ فرماتا ہے جانی پچانی آواز ہے میرا بندہ یونس بھور رہا ہے علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھور رہا ہے مجھے پکار رہا ہے بغیر واسطے وسیلے کے بغیر واسطے تو فیل صدقے کے براہ راس مجھے آواز دھیر آئے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یونس یہ نبوت والا یہ اللہ تعالی کی نبوت والا اگر یہ میرا بندہ یونس لوگو اگر یہ مجھے خالص نہ پکارتا تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سکتا ہے اللہ نے یہ بات سمجھائی اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر ہند اللہ اے اللہ کے رسول گناہ تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا انتجر للہ ندن وہ وہ خلقہ کا اللہ نے تجھے پیدا کیا دیکھنے سننے والا بنایا تیرا قد کاٹ بنایا تیری تصویر صورت بنائی اور تُو جب جھکے کسی اور کے آنگے مانگے کسی اور سے نظر نیاد چڑھاوا دے کسی اور کے لئے میرے انتی سب سے بڑا گناہ پاپ جرم بغاوت یہ ہے رسول اللہ سمت شریف فرماتے صحابہ اکرام بیٹھے رضوان اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے محبت میں آکے کہا ماشاءاللہ وشیطہ جو اللہ چاہے اور آپ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہ ہوتا ہے محمد ترہ پٹھا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجالتنی للہ ندن تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا قل ماشاءاللہ وحدہ تو کہہ ایک اللہ جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اے میرے صحابی قرآن کے گواہ میرے شاکر تجھے مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں جب تک اپنا عقیدہ درست رکھا تو کہہ ایک اللہ جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سنی اللہ نے مجھے درجے دیئے اللہ نے میں محمد رسول اللہ کی خیشیں پوری کی بہت کی لیکن ساری نہیں میں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میرے چچے ایمان نہیں لائے میں چاہتا تھا میرے ستر صحابہ شہید نہ ہوں کافر دھوکے سے لے گئے لیکن میری یہ چاہت پوری نہیں ہوئی میں چاہتا تھا میری بیوی پر تحمت نہ لگے لیکن لگی میں چاہتا تھا میرا چیرہ زخمی نہ ہو لیکن ہوا اگر میری ساری چاہتے اگر میری ساری چاہتے خیشیں پوری ہو جائیں تو اللہ اور محمد میں فرق کیا اللہ اللہ رسول رسول خالق مخلوق مخلوق بڑا بڑا چھوٹا چھوٹا یہ نہیں اللہ کا حق اٹھا کے رسول کو دے دو رسول آسام کا حق اٹھا کے امام کو دے دو اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو اور برادری کا خود اڑا پکر جاؤ تیرے گھر کا راج ہے اللہ اللہ ہے آہ رسول رسول ہے خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے بڑا بڑا ہے چھوٹا چھوٹا ہے یہ کوئی بغلولوں کا دین نہیں ہے یہ سوچ سمجھ غور فکر سے تو عقیدہ نظریہ رکھ صفت کردہ کردہ اللہ کہنا بیٹھیں حبیب خدا خدا کہنا بیٹھیں دونجو کو جوی کہنا خبردار ہوکے خبردار ہوکے تے ہوشی آ رہی ہوکے رسالت دی کرسی امام مان دی اللہ تبارک وطالعہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی یہ عقیدہ سمجھایا بچپن سے پڑھ رہے ہو سکول کے کتابوں میں آپ درخت کے نیچے لیٹے تھے تلوار لٹک رہی تھی دشمن دیکھ رہا تھا دشمن آگیا اس نے آگے تلوار اتاری میان سے اتاری میان سے تلوار اتار کے بڑے ترنگ تکبر میں آکے آپ کے اوپر تلوار کو سونت کے کہنے نے دیکھا میں ہاں تُو کھڑا ہے میں لیٹا ہوں تیرے آتھ میں تلوار ہے میں خالی ہاتھ ہوں لیکن میں تجھ سے نہیں ڈرتا کیوں زندگی موت کا مالک تو صرف ایک اللہ ہے جو رات قبر میں آنی وہ باہر نہیں اور جو باہر آنی ہے وہ قبر میں نہیں علاقہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو ادو میرا بگڑتا کچھ نہیں یار اب نگاہ باؤں جو میرا میں نہیں ڈرتا تجھ سے نہیں نہیں ڈرتا اس نے کہا اچھا تُو مجھ سے نہیں ڈرتا اور یہ تلوار تیرے سر کے اوپر ہے کون بچائے گا میں تلوار مارنے لگا ہوں کون تو یہ بچائے گا مجھ سے ہاں تُو کھڑا ہے میں لیٹا ہوں تیرے پاس تلوار ہے میں خالی ہاتھ ہوں میں محاصرے میں ہوں میں گراہ میں ہوں وسائل تیرے ساتھ طاقت تیرے پا قوت تیرے ساتھ لیکن جو میرا اللہ پر بروس آئے وہ میرا عقیدہ عابد معبود والا ساجن مسجود والا خالق مخلوق والا وہ جو میرا تلق رب سے اس میں میں درہاڑ نہیں آنے دوں گا اس میں کمزوری نہیں آنے دوں گا اگرچہ حالات کچھ بھی ہیں لیکن میرا یقیدہ ہے کہ میرا اللہ اس وقت بھی میری مدد کر سکتا ہے اور یہ وقت ہوتا ہے مدد کر دیں یہی وقت ہوتا ہے کال اللہ سے ملنے کا یہی وقت ہوتا ہے پورے قد کارٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہی وقت ہوتا ہے وہاں آزمیش کے وقت پوری جرہ شداد کے ساتھ کھڑے ہونے کا لیکن نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا میرا اللہ کون بچائے اس نے کہ کن خیرہ آخذ اے محمد صلی اللہ علیہ سلم آج تک جتنے لوگوں نے ہتھیار پکڑا ہے تو ان سب میں سے بہتر ہو جا یعنی معاف کر دیں مجھے بدر کا میدان ہے تین سو تیرہ ہیں مقابلے میں ایک ہزار ہیں پوچھا لڑو گے جناب لڑیں گے ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے جناب لڑیں گے وہ شراب کے مٹکے لے کے آئے تھے گانے والیاں لے کے آئے تھے محمد کو جرت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ سلم مدینہ کے چند کاشتکاروں کو لے کر باغ بانوں کو لے کر ہمارے راہ رکتے ساڑے راہ ڈک دیں ہم جائیں گے اور وہاں تین سو تیرہ کو ختم کر کے ماذا اللہ پھر وہاں اونٹ زبا ہوں گے کھانا پکے گا اور شرابیں چلیں گی مجرہ ہوگا ڈانس ہوگا کندری ناچے گی اور دنیا دیکھے گی کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا بڑے گھمان خراجو پترم وریان تکبر یہ آیت آج جو لوگ کندروں کندریوں کے چہرے بلکہ پوتھوں کو پسند کرتے ہیں ٹی وی اور نیٹ پار ان کو دیکھتے ہیں ننگی تصویریں اپنی جیب کے اندر رکھتے ہیں مجرہ ڈانس رکس رکس اس کو پسند کرتے ہیں اور نشب پینے پلانے کی محفلوں کو پسند کرو کرو جو تم نے کرنے کرو ہم نے انسان کو پیدا کر دو راستے دکھا دیئے کہ انسان یہ خیر کا راستہ یہ شرق یہ ہدایت کا یہ غمراہی کا یہ حق کا یہ باطل کا یہ رحمان کا راستہ یہ شیطان کا یہ جنت کی لائن اختیار کا نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے تیری رپورٹ لکھی جاری جگہ وقت تاریخ لکھی جاری ہے تیری میری باتیں میرے بندے قیامت گو ہوں گے دیری لکھی جاری ہے لیکن جو جو نے کرنا ہے کر لیکن یہ سوچ کہ یہ تُو جو کر رہا ہے اتب نے آئے تھے یہ مجرد ڈانس ہر یہ پینے پلانے نشے مشے یہ ان کا طریقہ ہے یہ رسول اللہ سلام تو اس سے روک کے گئے یہ ذہن میں رکھ کس مو سے حوض کوثر پر جائے گا تو آپ نے پوچھا لڑو گے جناب لڑیں گے تو پھر آپ نے فرما اچھا نہیں باوفاؤں کا دودھ پی آئے ہم نے غیرت والی ماں کا نبی کا حکم ہو پھان جائیں سمنر میں جہاں کو مہو کرنے نعر اللہ اکبر میں کفار مکہ کے آچیدیں دیوں سے لٹ جائیں سنان نیدہ بن کے باطل کے سینے میں گھ جائیں حضرت ارشاد حکم کے نشے لڑنا انتکرانا ہے ذرا حکم تو دو رسول آسم خوش ہو گیا صحابہ کہتے ہیں چہرہ مسکرہ اٹھا کیوں جب امت جہاد پہ کھڑی ہو گئی میدان گرم ہونے لگا رسول آسم خوش ہو گئے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جہاد والا پورا ہو گیا پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا تم ولیوں کے امام میں رسول کے امام سو جاؤ سو جنگ جیت لیں گے برکت تبرک تبرک برکت سے جنگ جیت لیں گے تبرک برکت سے سو جاؤ سارے آپ نے یہ نہیں فرمایا ساری رات روئے گڑ گڑائے بدر کی رات مسلمان ہو ساری رات روئے گڑ گڑائے ڈال دے خیر مجھے برد جھولی میری کون کہہ رہا ہے اسمانوں کا مہمان برد جھولی میری سن لے میری فریاد بنا دے میری بگڑی تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو توری محمد سے کر رکھے اتار دے اپنی مدد اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے تیرا نام بھی رہے گا جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے تیرا نام بھی روئے گڑ گڑائے حتیٰ کہ چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ کندے ذکر گئی ابو بکر صدیق پاس تھے رضی اللہ خلیفت بلا فصل جس جنت کے آٹھوں دروازے پکار کہیں گے کہ ہمیں شرب بک وہ تو ہر وقت پاس رہتے تھے اقوال کو بھی کہنا پڑا پروانے کو چراغ بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس چادر اٹھا کے رکھی کہ بس 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 مجھ سے نہیں آپ کی حالت دیکھی جا رہی اللہ بچے ہیں بوڑے ہیں تھوڑے سے جوان ہیں اور چند تلوارے ہیں اتنا بڑا لشکڑا آگیا ہے پیچھے آٹھ جا ابو بکر مجھے مانگ لینے دے اپنی امت کو سمجھایا اللہ نے تمہیں کہا تھا میری اطاعت تابداری کے لیے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والو میری تمہارا رسول اور تم پر میری اطباع پیروی کرنی فرض ہے اگر تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو حاجت روائی کروانی ہو کشتیاں پال لگوانی ہو سہتے لینی ہو لادے لینی ہو تم بھی اسی کو پکار مجھ پر ایک مشکل گھڑی بدر کی آئی تھی میں نے بھی اسی اور شرک شراکت کمپنی سسٹم سے دور رکھنے کے لئے قبروں کے متعلق آپ نے بڑی سخت ادایات دی فرمایا میرے امتی قبر پکی نہیں بنانی قبر اونچی نہیں بنانی مجاور بن کے نہیں بیٹھنا قبر پر لکھنا نہیں ہے قبر پر چراغ نہیں جلانا اے میرے امتی رب کی نماز سو سال زندہ رہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مسلمان رسول آسم کی موت وفاد کے بعد سو سال سو سال صحابہ اکرام زندہ رہے رضوان اللہ علیہ مجمع انسان تھے پیٹ لگے ہوئے تھے برادریاں تھیں کھیتی باڑی ملازمت مسدوریاں سب کچھ تھا صحت کی ضرورت تھی اولاد کی ضرورت تھی سب کچھ ضرورت تھا لیکن کسی ایک صحابی مرد مسلمان کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں سو سال سو سال میں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول آسم کی وہاں جا کے فریاد کی ہو مشکل کشائی کے لیے اولاد کے لیے رزق کے لیے وہاں جا کے کھانا پکا کے تقسیم کیا ہو تین راتے پانچ راتے وہاں گدارے ہو دھول کٹ مکی وہاں کیا ہو کوئی دھمال کچھ کیا ہو اور جب سب سے افضل گرو جو نبیوں رسول کے بعد افضل ترین گرو صحابہ اکرام کر رضوال جب ہم کیا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فاروق رضی اللہ نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑا حجر اسود کو چوم رہے ہیں دھڑا دھڑا سوچا ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی صلی اللہ علی صلی اللہ یہ جو بعد میں آئے ہیں اس پتھر کو کونی چومتا اس ستون کو کونی چومتا سب یہاں گر رہے ہیں اور سب یہاں یہ رش بڑھائے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ پتھر کرنی بھرنی والا ہوگا مشکل کشائی کرنے والا ہوگا بس یہ خیال آیا خطاب پتھر کو کیا اور سمجھایا لوگوں کو تو ایک پتھر ہے نہ نفع کا ہمیں کیا سمجھایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہ ان ہونٹوں کو محفوظ رکھو ستونوں سے دیواروں سے کبروں سے درگاہوں سے مزاروں سے تازیوں سے لکڑی کے علاہ ان ہونٹوں کو محفوظ رکھو اور جب صحیح عقیدے کے ساتھ حق علال کے مال کے ساتھ اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو سنت رسول صلی اللہ سمجھتے ہوئے ان دو ہونٹوں کو حضر اسض پر ٹکا دے گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گوائی رسول صلی اللہ اور پہ روی کرو اللہ تبارک وطالعہ کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا ابو حریرہ رویت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ میری ساری اممت جنت میں جائے گی ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا پوچھا گیا کہ جناب وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اسمان کے درمیان دو فران کی مٹی رف رف کے راکٹ اور ہمیش رہنے والی جوانی مہمانی سب سے بڑھ کر اللہ قدید دار کون ہے جو کہتا ہم جنت میں نہیں جاؤں گا پھر آپ نے بات سمجھ جائے زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا میں سارے اتحار نے وارے وارے جاؤں سی تک روڑ نہیں جا رہا مرد کا کپڑا ٹھنے سے اوپر نہیں ہو رہا دوسرے چوتے دن ڈاڑی کے بال مون کے گٹر کی نالیوں میں پھینکے جا رہے اور دھوکھا سوچ جوا ڈڈی مار نا حرام خوری کنروں کلیوں کے چہرے بوتھے تھک تک انہیں ہی بیوی بیٹی کا لچر گندہ قسم کا لباس پشاپ کر کھڑے کپڑا پلید بدم پلید اور آج جیب میں نگی گندی تصویر ہی ہی دیکھ جائے گی اللہ بھی پھر کہتا دیکھ جائے گی صورت آل یہ اور وارے وارے جاؤں ہاں فرمایا یہ بات نہیں ہے زبانی کلامی کہ اے مولی صرف گالے وے اے ٹھیک ہے ساڑے سستی ہے نماز سستی ہو جائے خاص صورت نماز نہیں پڑی جائے اونج ناز پکے منافقہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ دعوے آرزو کی بات نہیں ہے ایک آدمی کو پھوگ لے روٹی 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 کو فیدہ ہے جب تک کھائے نا اڈے پہ کھڑے ہو جاؤ لاہور لاہور پہنچ جاؤں گے صوفی تشک سین مولی ماشرور کری آش کون اس کو آش آش عدی سننے آش آل عدی سننے ماشاء اللہ ماشاء تو اڈی کی نشانی جی کہ اندر سا اڈی نشانی اللہ بڑی اچھی بہت اچھی اللہ تعالی دیتے قیم رکھے سود کھا جانے دھوکہ کھا جانے آش آل عدی سننے دعوے عرضو کی بات نہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی مان مان رسم رواج باپ دادا علاقہ قول فتوہ لڑی سلسلہ اس کو جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا نماز جو میں نے سمجھائی درود جو میں نے بتایا اس پر تسلی وظیفہ جو میں نے بتایا اس پر تسلی اور دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے یہ جنت میں جانا چاہتا ہے اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پر ایک مشکل کو شاہ ہر علاقے کا لہیدہ یادت روا ہر علاقے خود کا فیل ہے شرق میں تجھے پھنسیاں نکلی ہاں وہاں چلے تیری بھنسیاں دوری دیتی تجھے تجھے راب کیس واج دے کہ فقیرہ نے سنجیا کہا رہ انہوں لٹکے لے گے لے گے انہ اللہ مڈیاں بھر دیتا ہے پھال سے فروٹ سے گوشت ہو جاتے ہیں لوگ ریڑے بھر کے لے جاتے ہیں سور لے گئے خواہ پی کشامی ختم پھر مڈیاں سویرے پڑھ نہ کھاؤ اے تاڑیاں میریاں گلہ قیامت اللہ اتنا مہربان اور اتنا غرم کرنے بیٹر کہ مشکل کشا کلمہ پڑھ کے نماز دادی نانی بے بے وال میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو میں مہا درس دیتا تھا مسچن نبوی الحمدللہ چار سال میں درس دیتا تھا مسچن نبوی الحمدللہ اردو میں تو اردو والے ہمارے وہاں بیٹھتے تھے اندوستان پاکستان بنگلہ دیش ان کو نماز سمجھا یہ تیرے جو پاکستانی ہیں ان کو نماز نہیں پتا ہے کیوں کہتے تھے ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب چھ بڑا ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں سنتے نہیں اللہ نے درمیان میں تسلیل سن لی اللہ نے اس کی تعریف کی بڑا بھی بہت ہے سنتا بھی بہت ہے تو پھر اس کی تعریف کرنی چاہیے سمجھ اللہ علیہ حمد 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 مبارک حمد 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 رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ نے دکھائے تیس سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے بڑھ چرکے نیکیاں لکھ رہے تھی جس نے حمد مبارک تھی لوگ گلہ تا لوگ بڑھیاں رن کے لیے سیدھا کھڑا ہونا مجھے عربی کہتے تھے کہ مسجد نبی کا امام رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے پوری دنیا کے لوگ پیچھے رام سے کھڑے ہوتے ہیں اور تیرے پاکستانی سجدے میں جانے کی ان کو جلدی ہوتی ہے ایسے انہیں مسئلہ کی کی مسئلہ تیرے پاکستان کو لگ ہونا درست دیں ان کو پتا نہیں نہ ہوتا میں کہتا تھا کہ یہ کہتے ہیں مدینہ سبحان اللہ میٹھا میٹھا مدینہ مدینہ گڑیاں جیتے سرکار لہیاں تلیاں میں قربان جاں مدینہ تو مسجد نبی کے بینار نظر آ گئے رب کی رحمت کے آسان نظر آ گئے میں قربان لیکن نماز دادی آلی نانی آلی بیبے آلی برادری آلی جیڑی دس سال دی عمر چے سکھی سی صاحب علامہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تم قبلے کی طرف تمہارا پورا جسم ہو اور ہتھیلیاں بھی کبلے کی طرف ہوں اور نوے فیصاد لوگ انگوٹھے کرنا دے تھل تھیلیاں آسمان نوے شروعی غلط ہوتی نماز شروعی غلط ہوتی ہے پتہ ہی کوئی گورنر کے پاس مجھے بھی فون آیا گورنر صاحب کی پروٹوکول رب کا گوئی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بیجا جبریل علیہ السلام نے دست نماز پڑھائی محمد نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اللہ کی قسم جیسے نماز پڑھنی فرد ہے ایسے یہ بھی فرد ہے کہ محمد رسولہ والی نماز بخاری شریف مسلم شیعہ ابود آو شیع طارد کا بیان سعیدے کا بیان ساب موجود ہے جان کے یملے بنے اے لوگ جو رب کو جان اللہ تعالی پوچھے کہاں بھی یا اللہ ہم کیا کہتے وہ یہ کہتے تھے ادھر والے یہ کہتے تھے اللہ کہتے ان کو چھوڑ تیری زبان کونسی تھی پنجابی تھی اردو سنسکرت پشتو بنگلہ فرانسیسی انگریزی تیری زبان کے اندر میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا جان کے یملے بنے اپنا پڑھا کٹھ دے نہیں اپنی برادری دادی بیبے نو کٹھ دے میں کہتا تھا یہ کہتے مدینہ سبحان اللہ پر نماز دادی نانی بیبے علی مجھے عربی کہتے تھے تو انہوں یہ نہیں پوچھلا جبریل علیہ السلام مدینہ آئے سلام کہ لہور سائی تھے یا الہی دکھا دے بدیدہ کیسی بستی جہاں در رات تیری رحمت پرستی ہے سات لکھ روپیہ آجی آجند واللہ دکھ ہوں سات لکھ روپیہ آجی اٹھ بیٹھ 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 ہاں نماز کلمہ لا اللہ رسول نماز دادی نانی رکھوں کا بتایا ہوا وظیفہ مرچدوں کا بتایا ہوا کاروبار یہودیوں جیسا شادی گمی انہوں سکھوں جیسی شکر سوت لباس انگریز جیسا زبان پہ جھوٹ گالیاں دل میں حسد بغد کوٹ اور حسد باپ دادا موسیقی موسیقی